پاکستان پولٹری اسوسییشن کے زیر احتمام انڈوں کے عالمی دن کے موقع پر لاہور پریس کلپ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں انڈوں کی افادیت پاکستان میں انڈوں کی پیداوار برہانے پولٹری انڈسٹری سے متلکہ مسائل کے حل کے لیے مختلف تجابیز پیش کی گئیں تقریب میں پولٹری انڈسٹری اسوسییشن کے نورڈن ریجن کے وائز چیئرمن راجہ عطیق الرحمان عباسی ایکس چیئرمن ڈاکٹر عبدالکریم چودری عظمت ایکس چیئرمن رائے منصب عریقرر ایکس چیئرمن چودری فرغام ڈاکٹر ارشد حنیف اور سیکٹری پاکستان پولٹری اسوسییشن میجر جعوید حسین بخاری سمیت دیگر احدیداروں نے شرکت کی تقریب میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولٹری انڈسٹری پاکستان میں گوشت کے استعمال کا 40 فیصد مہیا کرتی ہے پولٹی انڈسٹری 1962 سے عوام کو سستی اور میاری پروٹین فراہم کر رہی ہے عالمی ادارہ صحت ایش ڈبلیو کے مطابق ایک فرد کو سلانہ 300 انڈے کھانے چاہیے تاکہ اس کی خوراک میں موجود پروٹینز اور ویٹیمنز کی کمی کو پورا کیا جا سکے پاکستان میں 95 ہے اور کوورٹ کی وجہ سے اس سال چونکہ فارمر کو نقصان ہوئے ہیں اس سال کنزپشن اس کی کم ہو جائے گی مہنگی اس لیے ہوں گے کہ کاسٹر پروڈیشن بہت بڑھ چکی ہے فارمر جو آنا وہ ستر سات کروڑ مرگی تھی اب پانچ کروڑ رہ گئی ہے وائس چیئرمن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں پولٹری انڈسٹری کی پیداوار میں 50 فیصد کمی واقع ہوئی ہے پیداوار کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں پولٹری کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی وجہ سے انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے حکومت کو چاہیے کہ پولٹری انڈسٹری سے وبستہ افراد کو ریلیف فراہم کرے میں سمجھتا ہوں کہ 50% فارمز میں وہ بند ہو چکے جب پورے ملک میں ساری چیزیں مہنگی ہوگی اور وہ کوئی جادو کی چھڑی سے ایک دم سے مہنگی ہو جاتی ہیں وہ گورنمنٹ کی کوئی پولیسیز کوئی ڈالر کی انفلیشن ہم پاکستان پورے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی ڈالر سے انفلیٹڈ ہے تو جب ڈالر کی قیمت سور پہ تھی تو وہ چیز کی ریٹ دیکھ لیں ماہرین خوراک ڈالر کی تحقیق کے مطابق روزانہ ایک انڈا کھانے سے جسم کو مناسب مقدار میں وائٹامن اے ڈی بی آئیوڈین اور دیگر اجزاء ملتے ہیں جس سے دفاعی نظام مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ دانتوں ہڈیوں اور جل کی صحت میں بہتری آتی ہے پاکستان پولٹری اسوسییشن کی جانب سے ملک بھر میں انڈوں کی افادیت کے حوالے سے مختلف سیمینارز اور پروگرام منعقد کیے جائیں گے تقریب کے اختتام پر اسوسییشن کی جانب سے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کا بے حد شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے پولٹری انڈسٹری کی حل مشکل گھڑی میں ہمیشہ معاونت کی اور بربور تعاون کیا کیمرامین میابد اسلام اور ساتھی رپورٹر محسن بٹی کے ساتھ علی رضا آفتاب ٹی وی لاہور موسیقی